خچات کے بادل چھٹ گئے افواہوں کی گرد بیٹھ گئی وزیراعظم امران خان کے ایک بار پھر وزیراعلا پنجاب کو تھپکی بھرپور اعتماد کا اظہار کھل کر کام کرنے کی ہدایت دورہ لاہور میں وان آن ون ملاقات پر اسمان بزدار کے وزیراعظم کو ترقیاتی کاموں راوی ریور اتھارٹی وزراکی کارکردگی آٹا چینی کی اقیمت پر بریفنگ وزیراعظم کا عوام ریلیف کے لیے اٹھائے اقدامات پر اتمنان کا اظہار ملتان روڈ پر ٹرافک باہر ہو گئی انجمن تاجران پاکستان کے جنرل سیکرٹری نئی میر کا تحریک کا حصہ بننے پر دیگر کاروباری اسوسییشن کا خیر مقدم کہاں معیشیت گھوٹن کا شکار تاجر دیوانیا مزدور محنت کش پاکا زدہ ہو گئے حکومت ہوش کے ناخن لے تمام کاروبار کھونے کی اکران سکتے عوام رکشہ یونین کی تاجر تحریک کی حمایت میں ریلی سینکڑو رکشے ٹھوکرنی آزبیک پر پہنچ گئے مجید غوری کی خیالت میں شرکا کے مہنگائی بے روزگاری اور بھرتا خوری کے خلاف نارے ہارن بجاہ حکومت جگہ و تحریک مدالبات کی مکمل حمایت کا اعلان مہنگائی کے مارک کے درد کا درما کیا ہوگا مفتلاس کی دعویدات حکومت ایک بار پھر دواؤں کی قیمتیں بڑھا دیں پوہما سیوٹیکل کمپنیز کو کنسیومر پرائس انڈیکس کے تحت قیمتوں میں سات سے دس فیصد اضافے کی جاست گراث نے ڈرگ پرائسنگ پالیسی میں ترمیم کر کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہریوں کا شدید رد عمل قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ کرا دیتے ہوئے واپس لینے کا مطالبات اشعائے ضروریہ سے شہری خدمات تک سب مہنگا وپاکی حکومت نے بجلی کے بلوں پر لاغو پی ٹی وی پیس میں دو سو فیصد اضافہ کر دیا بجلی بلوں پر آئندہ سے پینٹیس کی بجائے سو روپے وصول کیے جائیں گے مویشی منٹھیوں میں رش مارکٹوں میں حجوم پھر سے کرونا پھیلاو کا خدشہ عید کے قریب آزار اور شاپنگ مانکس بند کرنے کی تجویز وزیراعالہ پنجاب کو خصوصی اجلاس میں بریفنگ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مطالقہ محکموں کو تیار رہنے کی ہدایت حکمی فیصلے کے لیے تجویز وفاق کو ارسا عیدالعزار قربانی کرونا ایس او پیس کے تحت ہوگی شادی ہال اور سیحاتی مراکز ایس او پیس کے تحت ہی کھولے جائیں گے ستمبر میں سکول کھولے سے پہلے اگست میں ساتھ سا کی سمارٹ ٹیسٹنگ ہوگی وزیر قارون راجہ بشارت کی زیر صدارت کا بینہ کمیٹی کا مختلف تجاویز پر غور کمیٹی کا کرونا متاثرین کی تعداد میں کمیر پر اتمنان کا اصحار خاتمے تک احتیاطی ضروری خرار دیتی قربانی کے جامبرو کی خریداری کے لیے سگیا منڈی آنے والا کو مایوسی داخلی راحتے پر ٹیچر اور گندگی سے استقبال منڈی میں تہولیات کا بھی فقدان وینڈو شاپن سے نالا بیوپاری حقیقی خریداروں کے منتظر عید قرید مہنگی سبزیاں مزید مہنگی دکاندار نے سرکاری نرخنامہ مزاق بنا دیا 35 روپے والا پیاس 7 روپے کلو 85 روپے کلو والا ٹیماتر 120 میں فروغ 80 روپے قیمت 470 روپے کلو 180 روپے والا دیسی لیسن 300 روپے کر دیا سبز دھنیا 2800 روپے کلو ہو گیا ہوش ربا مہنگائی پر شہریوں کی ایچیخیں نکلے ایدے قربوں پر سفائی بہران سے بچنے کی کوششیں بلدیا کے چالیس ہزار حلکاروں کے شہد چھوڑنے پر پابندی چیس کارپوریشن آفیسر میونسپل کارپوریشن آفیسر سمیت 657 افسران پر بھی اسٹیشن چھوڑنے پر پابندی ہوگی سیکرٹری لوگل گورنمنٹ بورڈ نے مراستہ جاری کر دیا نئے قانون کے تحت بلدیاتی داروں کو مالی رحاظ سے مضبوط بنانے کا فیصلہ مالی استحقام اور وفاق سے ملنے والے ریونیو کی تقسیم کے لیے سترہ رکنی مالیاتی کمیشن تشکیل وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخ کمیشن کے سربراہ مقتر پنجاب حکومت میں سیکیارٹی گارنٹی کے طور پر لیے جانے والے ڈیپاؤسٹ انویسمنٹ کی شرح بڑھا دی نئے مالی صاحب میں ڈیپاؤسٹ انویسمنٹ کا حدہ پہ کھڑا پہ کھڑا 49 ارب مقرر سرمایہ کاری کی مقت میں سیسٹ ڈیوالپمنٹ کے 3 ارب اور ریونیو کی مقت میں 17 ارب روپے جمع ہوں گے رنگ روڈ سیلن لوپ 3 پر تعمیراتی کام تاخیر کا شکار تعمیراتی معاہدے کو ایک ماہ پانچ روز گزرنے کے باوجود تعمیراتی کمپنی NLC کام شروع نہ کر سکی تاخیر پر ایک سال کی مدت میں کام اکمل کرنے کی ڈیڈ لائن متاثر ہونے کا خدشہ کتار نائیتزال منٹوں میں اداعی کی ٹرافک چالانس کی آنڈان پیمنٹ کا نظام شہریوں میں مقبول ہو گیا دیر ماہ میں نفر تیساتی چالان اور جرمانے ای پیمنٹ کے ذریعے جمع کروائے گئے سی ٹیو کی جدید طریقہ اداعی کی میں اضافی حصول کی تردی جیلوں میں قیدیوں پر تشدد غیر انسانی رویہ اور رشوت کی شکایات آئی جی جیل کے حکم پر اضالے کے لیے شکایات بکس نسک فون نمبرز درج بکس کی چابیاں آئی جی اور ڈی آئی جی جیل خانجات کے پاس محفوظ شکایات پر داد رسی ہر ماہ ہوگی مارل ٹاؤن میں گھرے لو ملازمہ کا مالکوں کے مال پر حادثہ پچیس تولہ سونے کے زیورات جرانے کے الزام میں مقامی تھانے میں مقدمہ درج پولس ملزمہ کو تحال گرفتار کرنے میں ناکا صلاحیت مستعدی اور چالا کی بڑھنے کے لیے فورسز کی تربیتی مشکوں کا احتمام دولپن فورس ہیڈکوارٹر میں جانی مشکوں میں سیول ڈیفنس پیشل برانچ ایلیٹ اور ریسکوی ہرکار شریک ہنگامی صورتحال پر قابو پانے کی ٹریننگ لی خانہ شقیق آباد کے علاقے میں افسوسناک واقعہ تلت فارک میں کھدائی کے دوران تیس سالہ مزدور مل بے تلے دبکر جان بحق ریسکیو عملہ نو گھنٹے بعد لاش نکالے میں کامیہ خوزنہ سیشن پورٹ لاہور میراج کیس مینجمنٹ سسٹم کا دائرہ کار دیگر 35 ازلا تک وسیع پنجاب ہر میں متاثرین کے لیے افعیات کی نکول حاصل کرنا آسان ہو گیا وزیرالہ پنجاب ایک بار پھر ٹویٹے پر چھا گئے کپتان کا اعتماد بزدہ ٹاپ ٹرینگ بن گیا وزیرالہ پنجاب کی جانب سے ہیش ٹیک کے بعد تین گھنٹوں میں لاتادار ٹویٹس ہزاروں سارے پینے کارکردگی بے مثال قرار دیتی پاکستان امیروں کا ہی نہیں غریب و قابی ملک ہے حکومت شعبائی صحت کو پرائیوٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ڈاکٹر سے ملنے والی معلومات نے تشریش میں مبتلا کر دیا مسلمی قنون کے رہنمائے سن اقبال ہیلت شعبہ پرائیوٹائز کرنے کے خلاف اسمبلی میں آواز اچھانے کا اعلان کہا ڈاکٹرز کی مشاورت سے جلد بل کی صورت جلد ہیلت چارٹر پیش کریں گے مزید کہا پنجاب نے ہمارے منڈیٹ پر داکہ ڈال کر پنجاب کو پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت نے سوچی سمجھی سازش کے تحت قومی ارلائن کو بدنام کیا مسلمی قنون کی رکنہ پر ویز بٹ کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع وزیر آزم اور وزیر ہوابازی مہنگائے کے مارک کے درد کا درما کیا ہوگا مفتلاس کی دعویدار حکومت ایک بار پھر دواؤں کی قیمتیں بڑھا تھی پاہما سیوٹیکل کمپنیز کو کنسیومر پرائس انڈیکس کے تحت قیمتوں میں سات سے دس فیصد اضافے کی جاست گراف نے ڈرگ پرائسنگ پالیسی میں ترمیم کر کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہریوں کا شدید رد عمل قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ کرا دیتے ہوئے واقس لینے کا مطالبہ اشعائے ضروریہ سے شہری خدمات تک سب مہنگا وپاہ کی حکومت نے بجلی کے بلوں پر لاغو پی ٹی وی پیس میں دو سو فیصد اضافہ کر دیا بجلی بلوں پر آئندہ سے پینٹیس کی بجائے سو روپے وصول کیے جائیں گے مویشی منٹھیوں میں رش مارکٹوں میں حجوم پھر سے کرونا پھیلاو کا خدشہ ایت کے قریب آزار اور شاپنگ مانس بند کرنے کی تجویز وزیر اعلیٰ پنجاب کو خصوصی اجلاس میں بریفنگ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مطالقہ محکموں کو تیار رہنے کی ہدایت حکمی فیصلے کیلئے تجویز وفاق کو ارسا ایدال ازار قربانی کرونا ایس او پیس کے تحت ہوگی شادی ہال اور سیہاتی مراکز ایس او پیس کے تحت ہی کھولے جائیں گے ستمبر میں سکول کھولے سے پہلے اگست میں ساتھ سا کی سمارٹ ٹیسٹنگ ہوگی وزیر اقارون راجہ بشارت کی زیر صدارت کا بینہ کمیٹی کا مختلف تجاویز پر غور کمیٹی کا کرونا متاثرین کی تعداد میں کمیر پر اتمنان کا اصحاد خاتمے تک احتیاطی ضروری خرار دیتی قربانی کے جامبرو کی خریداری کے لیے سگیا منڈی آنے والا کو مایوسی داخلی راقتے پر ٹیچر اور گندگی سے استقبال منڈی میں سہولیات کا بھی فقدان وینڈو شاپن سے نالا بیوپاری حقیقی خریداروں کے منتظر عید قریب مہنگی سبزیاں مزید مہنگی دکاندار نے سرکاری نرخنامہ مزاق بنا دیا 35 روپے والا پیاس 7 روپے کلو 85 روپے کلو والا ٹیماتر 120 میں فرو 80 روپے قیمت 470 روپے کلو 180 روپے والا دیسی لیسن 300 روپے کر دیا سبز دھنیا 2800 روپے کلو ہو گیا ہوش شبا مہنگائی پر شہریوں کی چیخیں نکلیں عیدے قربوں پر سپائی بہران سے بچنے کی کوششیں بلدیا کے چالیس ہزار حلکاروں کے شہد چھوڑنے پر پابندی چیف کارپوریشن آفیسر میونسپل کارپوریشن آفیسر سمیت 657 افسران پر بھی اسٹیشن چھوڑنے پر پابندی ہوگی سیکرٹری لوگل گورنمنٹ بورڈ نے مراسطہ جاری کر دیا نئے قانون کے تحت بلدیاتی داروں کو تقسیم کے لیے سترہ رکنی مالیاتی کمیشن تشکیل وزیر خزانہ پنجاب حاشم جواں بخ کمیشن کے سربراہ مقرر پنجاب حکومت میں سیکیارٹی گارنٹی کے طور کے استیفے کا مطالبہ